دوستو انسان نے دنیا میں آنے کے بعد سے کوج اور سیکھنے کا عمل جاری رکھا ہے وہ اپنی زندگی کو پرسکون اور کمفرٹیبل بنانے کے لیے روزنیت نئے تجربات سے نئی نئی چیزیں ایجاد کر رہا ہے اور شاید ہم وقت کس طور میں پہنچ چکے ہیں جہاں ٹیکنالوجی اور سائنس کی مدد سے ہم ناممکن کو بھی ممکن بنا چکے ہیں اور آج ہم جانیں گے دنیا کی ساتھ ایسی جدید وہیکلز کے بارے میں جنہیں دیکھ کر آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ حقیقت میں یہ موجود بھی ہیں ٹاپ سیون موسٹ انبلیویبل وہیکلز کی لیسٹ میں نمبر سیون پر ہے واغ کار جاپان کے ایک چھبیس سالہ نوجوان انجینئر کنیاکو سائٹو نے حال ہی میں ایک ایسی کار بنائی ہے جسے آپ اپنے لیپٹوپ بیگ میں بھی رکھ سکتے ہیں اسے دنیا کی سب سے چھوٹی کار کہا جاتا ہے اس کا وزن 2.8 کےجی اور سائز صرف 13 انچ ہے اس کے ایک باری چار سے آپ اسے ایک گھنٹہ تک چلا سکتے ہیں اس کی حد سپیڈ 12 مائلز پر آور ہے پاؤں کے دباؤں سے آپ اسے لیفٹ سائٹ اور رائٹ سائٹ پر موڑ سکتے ہیں یعنی پاؤں کے دباؤں سے آپ اسے کنٹرول کر سکتے ہیں نمبر سیکس ووکس ویگن ہور کار فیوچر آف ٹرانسپورٹیشن ووکس ویگن جرمنی کمپنی نے 2012 میں چائنا کے صوبے بیجنگ میں ایک موٹو شو میں ایک کار پروڈجیکٹ لاؤنچ کیا تھا جس پر ابھی تک کام جاری ہے اور بہت جلد آپ اس کار کو سڑکوں پر دیکھیں گے ووکس ویگن کمپنی کے مطابق یہ کار فلوٹنگ ڈونر جیسی ہے یہ کار زمین سے تقریباً ایک سے دو فٹ اوپر ہوا میں چلتی ہے اس میں دو افراد کے بیٹھنے کی جگہ ہے اس کار کے تمام فنکشنز فولی آٹومیٹک اور سمارٹ ٹیکنالوجی پر مشتمل ہوں گے یہ آٹومیٹک ایکسیڈنٹ پریونشن سسٹم سے بھرپور ہوگی نمبر 5 ہنڈائی آئونک فولڈنگ آلیکٹرک سکوٹر دنیا کا سب سے سلم سکوٹر دیکھنے میں یہ ایک سکیٹنگ بورڈ جیسا ہے بھرتی ٹریفک اور پارکنگ کی کمی کو دیکھتے ہوئے اس سکوٹر کو ڈیزائن کیا گیا ہے اس کے علاوہ سکوٹر کا بڑا فائدہ یہ ان ایریاز کے لیے بہترین ہے جہاں آم وہیکلز نہیں جا سکتی آپ اسے فولڈ کر کے گھر دفتر یا کار وغیرہ میں کہیں بھی رکھ سکتے ہیں اس کو آپ کار بیٹری سے بھی بہت آسانی ریچارج کر سکتے ہیں اس کی حد سپیڈ بارہ مائلز پار آور ہے نمبر 4 آرکا بورڈ آرکا بورڈ زمین سے ایک فوٹ کی سیف ہائٹ تک لیفٹ کرتا ہے یعنی آپ اس سے زمین سے ایک فوٹ اوپر ہوا میں سفر کر سکتے ہیں اس کی سپیڈ 25 کلومیٹر پار آور ہے اس بورڈ میں 36 چھوٹے سائز کی ہیوی الیکٹرک موٹرز اور فین لگے ہیں ایک ڈیجیٹل سرکر سٹیبلیٹی کے لیے اور وائلیس کمیونکیشن سسٹم اس کے علاوہ آپ اسے کنٹرول کر سکتے ہیں اپنے سمارٹ فون سے آرکا بورڈ کا وزن لگ بھگ 80 کیجی کے برابر ہے مگر یہ 200 کیجی تک وزن اٹھا سکتا ہے ایرو سپیس کمپنی آرکا بورڈ پر مزید کام کر رہی ہے تاکہ اسے مزید بہتر بنایا جا سکے دوستو اگر آپ سمندری سفر کے شکین ہیں تو آپ کو دی فلائٹ ڈریگن کا سفر کرنا چاہیے یہ سمندر کے اوپر اور سمندر کے نیچے دونوں میں سفر کے لیے بنائی گئی ہے اس میں دو افراد بیٹھ سکتے ہیں اس کا ڈیزائن ریسنگ کار جیسا ہے اس میں موجود اکسیجن سلنڈرز کی مدد سے آپ سمندر کی تہہ میں موجود دنیا کا لطف بھی لے سکتے ہیں اور سمندر کی اوپر دلکش مناظر کا بھی ویٹ اور سائز کے لحاظ سے یہ سبمرین دوسری سبمرین سے ہلکی چھوٹی اور بہت بہترین ہے نمبر 2 جیٹ پیک ایوییشن دوستو اب آپ بھی جیٹ پیک ایوییشن کی مدد سے پرندوں کی طرح ہوا میں اٹھ سکتے ہیں ٹیکنالوجی کی دنیا میں جیٹ پیک ایوییشن نے اچھے اچھوں کو حیران کر دیا ہے یہ ایک جیکٹو ماں بنا ہے آگے کی طرف دو ہینڈلز بنے ہیں جن سے آپ ڈائریکشن اور سپیڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں ہینڈلز کے اوپر ڈسپلے لگے ہیں جس میں فیول کا لیول اور سپیڈ وغیرہ کو دیکھ سکتے ہیں کمر کی سائیڈ میں ایک بیگ بنا ہے جس میں فیول ٹینک ہوتا ہے اور ساتھ دو جیٹ انجنز لگے ہیں جیٹ پیک ایوییشن کی حد انچائی دس آزار فیٹ ہے اور سپیڈ سکسٹی ایٹ مائلز پر آور ہے نمبر وان فلائی بورٹ ایر دوستو آپ نے فنٹیسٹک فور مووی میں سلور سرفر کو تو دیکھا ہی ہوگا اب آپ بھی اس کی طرح سکیٹ بورٹ پر ہوا میں اٹھ سکتے ہیں جی ہاں وہ بھی ہنڈرٹ مائلز پر آور کی سپیڈ سے زمین سے دس آزار فیٹ کی بلندی تک اس میں فیول ٹینک کو ایک بیک میں ڈال کر بیگ آپ کو پہنایا جاتا ہے فیول ٹینک کو پاؤں کے نیچے موجود جیٹ انجن سے کنیکٹ کیا جاتا ہے فلائی بورٹ ایر کو ریموٹ کنٹرول کی مدد سے کنٹرول کیا جاتا ہے دوستو آپ کو ان میں سے کونسی سواری پسند آئی اور کس پر آپ سفر کرنا چاہوگے کمنٹس بوکس میں بتائیں اور کیا مجھے اس ویڈیو کا پارٹ ٹو بنانا چاہیے فو بھی بتائیں اگر اس ویڈیو کو دس آزار لائکس ملتے ہیں تو میں دنیا کی جدید کارز اور ہیوی بائکس پر ویڈیو بناوں گا اس لیے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کیجئے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس بوکس میں مجھے ضرور بتائیے کا مزید ویڈیوز کے لیے میرا چینل علم کے موتی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھینٹی کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز بہ آسانی ملتی رہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ